بات ہوئی ہے کہ جب تک ہم خود اس کو چیز کو باہر نہیں لائیں گے اچھا یہ مجھے آپ سے مجھے سوال کرنا ہے ہم اس سوال سے پہلے کر ایک بریک لینے تو میری زندگی احسان ہو جائے گا میں سوال کرنے تھے پھر تم بریک لینے ہم ہسنے سے خوف زدہ کیوں ہیں چلو جاؤں ہم ہسنے سے خوف زدہ کیوں ہیں جی اس بریک کے فورم بار ڈسکرس ہوگا لیس گو فر ای بریک موسیقی 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 اس طفا بھی بیسے ہی ہوگا کچھ نہیں ہو سپتا نائنٹی ٹو والا ورلڈ کپ کیسے جیتے تھے میں باتاتا ہوں آؤ میرے سار تیس سال سے اس پچھ کا خیال رکھ رہا ہوں عمران انزمام وسیم جس جذبے سے میدان میں اترتے تھے یہ تھوڑی دیکھتے تھے سامنے کون ہے بس یقین تھا کہ اس مٹی سے جڑا ہر پاکستانی ان کے ساتھ ہے پرک کہا اسی جذبے سے کھیلے تھے نائنٹی ٹو میں اور یہی سر جذبہ پھر سے جگانا ہوگا میرے ارادیں میرے ترانیں نئی منزلیں چلے ہیں پانے میرے افثانیں میرے ترمانیں نئی ہمتیں میرے جذبے جذبہ چھو جانے کا جذبہ پڑ جانے کا کچھ آزمانے کا زل کو دھڑکانے کا ہلت سے پانے کا زر جوش دکھانے کا دھرتی کو ہلانے کا امبر رنگ جانے کا یہ میرا جذبہ ہے یہ سچ جذبہ آگے سے ہٹ جا ہمیں اپنی آگ دکھانی ہے ہاں میرا جذبہ ہے یہ سچ جذبہ آگے آگے چل ہم دیرے پیچھے ہیں کھڑے مشکلیں یہ ہر ہوں گی کوری بھی کچھ کہے آئیں گے وہ دن دنیا پہ چھا جائیں گے ساتھ جب چلے منزل کو تو ہی پائیں گے ہم چلے تو راستے زب کھل جائیں گے اپنی دمنا کو زد کر کے دکھنائیں گے ساہد بھائی اس لتی کا جذبہ جگائے رکھتا ہے آگے سے ہٹ جا ہمیں اپنی آگ دکھانی ہے ہمیں بھائی ہمیں بھائی ہمیں بھائی ہمیں بھائی ہمیں بھائی ہمیں بھائی موسیقی 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 میرے شاگرد کے شاگرد میں وہ خوبیاں جو نہیں ہیں آپ کے استاد کے استاد جو بیویاں خوش اچھا آپ نے کہا ہے ہم خوشی میں کیا چیزیں مانیں نہیں ہم خوش ہونے سے کیوں گھبراتے ہیں کیوں ڈرکتے ہیں تہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم مزاہ پر بحث کر رہے ہیں نئے سنجیدگی سے کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ مطلب ہم ہنسے ہی نہیں چاہتے بنیادی طور پر کسی سیریس مزاہ پر اس پروگرام میں بھی ہم ہنسنا نہیں چاہتے نہیں نہیں چاہتے ہم خود بیریکیٹ بنا رہے ہیں ادھر باہر جیسے ناکے لگتے ہیں ہم نے بھی اس پروگرام میں ناکے لگائے ہوئے ہیں کہ کہیں ہنسنا دیکھوئے ہیں آپ سے شروع ہے یہ آپ سے سنجیدگی میں مزاہ شروع کرتا آپ تک سنائے گا میں اپنا سناؤتا ڈاکسا ابھی کہا ہے جو بیگمات کو خوش کرنا بڑا مشکل ہے تو یہ کہ بیٹھے بیٹھے اچن چہتے نمی پسوری پڑ سکتی ہے باہر باہر بیٹھے بیٹھے اچن چہتے نمی پسوری پڑ سکتی ہے کالے پول کی خیر ہے لیکن شہد کی وکھی لڑ سکتی ہے باہر 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 بہر اور بی بی ایسا گورک تندہ ہے جو پلے پڑ نہیں سکتا کل جس بات پہ خوش تھی اج وہ اسے گال پہ لڑ سکتی ہے اس پے بیٹھی ہے بیوی ایسا گورک تھگڑا ہے جو پلے پڑھ نہیں سکتا کل جس بات پہ خوش تھی اج وہ اسی گل پہ لڑ سکتی ہے اور زوجہ ماجدہ زوجہ ماجدہ نہیں دیکھیں اب تو نیگٹیو نہ لیں وہ تو زوجہ کا نام بھی تو ماجدہ ہو سکتا ہے زوجہ ماجدہ وہ جاسوس ہے جو دو منٹ کے اندر اندر دل کی ستمیتہ کے اندر بیٹی گال کو پھڑ سکتی ہے ہم بیویوں مالے ہیں سب کے ہینڈز اپ کل صاحب وہ کہا جاتا ہے آپ نے زوجہ ماجدہ کا لحظ استعمال کیا کہتے ہیں بیویوں کے تین قسمیں ہوتی ہیں جو اپنی عمر میں چھوٹی ہوتی ہے وہ زوجہ عزیزہ ہوتی ہے جو ہم عمر ہوتی ہے وہ زوجہ محترمہ ہوتی ہے اور جو عمر میں بڑی ہو وہ زوجہ ماجدہ لینڈی اپنے شہرائے ہرسنے جتوں زوجہ ماجدہ کا تعلق عمر سے نہیں طبیعت سے بلکہ اسی بات کو جاری رہتے ہیں اسی طرح ہم سے پروگرام جانا چاہئے عورتوں کی بات چل نکلی بیویوں کی بات چل نکلی تو وہ ضمیر جعفری صاحب کہا چرتے تھے کہ نہیں وہ تو ترجمہ تھا کہ میری بیوی قبر میں لیٹی ہے جس ہنگام سے میں بھی ہوں آرام سے اور وہ بھی آرام لیکن یہ انگریزی کا ترجمہ تھا ویسے وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیوی کی بات ماننے والا کوئی برا کام نہیں کر سکتا اور کی جئے گا بیوی کی بات ماننے والا کوئی برا کام نہیں کر سکتا یہ الگ بات کہ کوئی بڑا کام بھی نہیں کر سکتا جیسے لیمیٹا بیوی میرا اپنا یہ قول ہے کہ میان بیوی دنیا کا واحد غیر خونی رشتہ ہے جس سے تمام خونی رشتہ جائے براہ باہ 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 لیتے رہیں گے تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ مزاہ نگاروں میں سری سوالے سے ایک جملہ میں نے لکھا تھا کہ شادی ایک ایسا مارکہ ہے جس میں بندہ مر گیا تو شہید اور زندہ رہا تو شہر اچھا بیویوں کا ہو رہا ہے تو مجھے بڑا ارسل ڈاکومنٹری دیکھی تھی ایک شخص کا ریکارڈ تھا زیادہ شادیوں کا اٹھائیس شادیاں اس نے کی تھی امریکن تھا بعض شادیاں طلاق کے بعد پھر اسی دوبارہ بھی ہوئی ہیں انٹریو لینے والے نے پوچھا کہ جی تمہارے اتنا تجربہ ہے تو یہ بتاؤ کہ بیوی کو کیسے خوش رکھا جا سکتا ہے کہتا ہے کہ اس کی کسی پاس کی تفضید نہ کرو جو وہ کہتی ہے یس سر یہ راز ہے پتہ نہیں ہم اس معاملے میں رازدار ثابت ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں بہرحال آپ نے اسی کرتے رہتے ہیں نہیں وہ بیویو خوش کرنے کا نا ایک آدمی جا رہا تھا تو اس کے پاؤں سے بوتل ٹکلائے اس نے کھولا اس بے معمول و بے وکوف احمق جن اس کے اندر تھا وہ مشہ بوتل میں جن چلا جاتا ہے باہر آگیا اس نے نکالا اس نے کہا کیا حکم ہے میراکہ اس نے کہا یار مجھے جزائر ہوائی دیکھنے کا بڑا شوق ہے لیکن جو جہاز کے بہر جہاز کے سفر سے در لگتا ہے ہوائی جہاز کے تو بیسے کرو مجھے نہ ادھر چور کانے سے پل بنا دو تاکہ میں ہوائی جزائر دیکھا جن نے کہا آقا یہ میں جاتا ہو گیا گھنٹے کے بعد آیا اتنی بڑی سپس فائل ہو اس نے کہا یہ ایسٹیمیٹ میں لگوا کے ہے جنت کے جو پرستان کا جو چیف آرکیٹٹ ہے جن اس سے تو یہ حساب یہ بنتا ہے کہ تقریبا یہ آٹھ ہزار نو سو ستر کلومیٹر لباپل ہے اور اس پر تقریبا دو خربتان سیمنٹ چودہ خربتان بجری ستارہ خربتان لوہا اور بہتر خربتان ریت اور دو سو چالیس خربتان جو پائلنگ کے لیے پتھر نیچے وہ ڈالا جائے گا اور ایک لاکھ جن اس پر اگر کام کرے تو چھے مینے میں مکمل ہوگا تو مجھے انکار نہیں ہے لیکن کیا آپ کو اور کام نہیں بتا سکتے تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ یار یہ بیویوں کو خوش کیسے رکھا جا سکتے وہ کہتا ہے آقا یہ پول سنگل وے بنانا ہے کہ ڈبل وے بنانا ہے یہ دنیا کا سلسلہ موضوع ہے آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ میکسم گورکی اور کی خوف دونوں ٹالس ٹالس ٹائی کو ملنے گئے بڑا تھا اور وہاں وہ بیٹھا تھا اپنے مراقبے میں وہ یہ گفتگو کر رہے تھے عورت کے موضوع پر ظاہر ہے ایک افسانہ نگار تھے اتنے بڑے تینوں لیجنڈ تھے اور اس کے ایک طرح سے شاگردوں میں سے بہت دیر گفتگو کرنے کے بعد وہ ایسی بیٹھا ہوا تھا تو ان میں سے گورکی نے پوچھا ہے کہ استاد آپ نے کوئی ہمیں نہیں بتایا اتنے بڑے گھندے سے ہم لگے کہ عورت کیا چیز ہے اس کوئی افسانے کے حوالے سے گفتگو کر رہے آپ بھی کوئی رائے دیں تو انہیں بڑے مزاہر بات کی اس نے کہا اس پر میں اپنی رائے دوں گا نزہ کے بعد تاکہ رائے دیتے ہی میں اپنے تابوت میں بھرزوں اور دنیا کی بس سلوکی سے بڑھ گیا یہ ایک لطیفے کی حد تک ہے کہ وہ ضمیر جعفی صاحب یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ میاں بیوی سے بڑا کوئی موضوع نہیں ہے وہ ایک دوسرے کو برداشت کریں اور جو ایک دوسرے کو تنزو مزاہ کا نشانہ بنائیں کریں اور کیونکہ شوہر جو ہے مقتوی لفاقت بھی دیکھیں آپ سے بڑی لفاقت بھی ہے اب میں اسی سلسلے میں وہ سیریس ہوگا سیریس نہیں ہونا آپ سیریس ہونا صاحب نے گھر بھی تو جانا چلے میں سناتا لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤ اتنے مشاعرے پڑ چکے ہیں بیویوں کی بات پر آپ کر رہے تھے لیکن شوہر ایک ایسا بیٹا ہے جو ساس بگو کو دیتی ہے اس کے اپنے بچے تو بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ساس کا بیٹا کبھی مردی ہے کیا اچھی بات اسی سے ہم ساس کے بیٹے ہم بریک پہ جا رہے ہیں we'll be back soon so please stay with us اس وقت آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سنڈے لانچ ہماری اب سے تبہر دو بجے تسکین اشریات کیلئے تعاون کیا ہے بروک بان سپریم بنانے والے یونی لیور پاکستان لیمیٹر وائٹل ٹی بنانے والے اسٹرن پروڈکس پرائیویٹ لیمیٹر نیسلے مہگی امدہ مزہ بنانے والے نیسلے پاکستان لیمیٹر اور ٹیلی نور پاکستان پرائیویٹ لیمیٹر بروک بان سپریم بروک بان سپریم تنجلسک رہے مزت رہے باتوں باتوں میں مٹتی ہیں دوریاں باتیں ہیں تو زندگی کے ہر پل میں ہے کچھ خاص اسی لیے ٹیلین اور ٹاکچاک ہے آپ کے جانے وشتے جوڑ میں دوریاں مٹانے امیٹ لیز میرے یقین کریں تم نے اس خاندان کی روایت کو تھوڑا ہے یہ ناقابل قبول ہے جس عورت کے حافرز ذائقہ نہیں وہ اس خاندان کی بہو کہلانے کے ذائق نہیں آپ کی بتائیں نا کچھ تو بولیں نہیں اصل زندگی میں ایسا تھوڑے ہوتا ہے اصل زندگی میں آپ کے پاس ہے میگی امدہ مزا جو آپ کے ہاتھ کے مزے کو بنائے اور بھی مزے دار روز مرکی سبزی ہو یا گوش دال ہو یا چاول پس چولے سے اتارنے سے دو میوٹ پہلے میگی امدہ مزا کا ایک ساشے چھڑک کر ہلائیں اور منفرد لذت سے اپنا آلہ مقام برقرار رکھیں کیونکہ یہ آپ کا گھر ہے کوئی ٹیوی ٹوما نہیں میگی امدہ مزا نائے دور مزے بھی اور بھائی آپ سب لوگ ٹھیک ہو ہاں جی آپ کی دعائیں ہیں سر میری دعائیں کشپس وقت نے کہہ دیا کہ میں ملانگ ہوں آپ ہمارے لیے ملانگوں سے بڑھتے ہیں سر پای میہ میں ٹھو میں ملانگ لگتا ہوں میں دلکل نہیں سر اے حکا بکا پا ہی کہو رہا ہے سر میں نے دیت آپ تک اچھا بروک بول سپریم بروک بول سپریم تندرست رہے مست رہے ارے واہ لفت چاہ آنے نور آشد دکھر چاہ نہیں بیٹھتے صحیحت کے لئے اچھی نہیں ہے چاہے صحیحت کے لئے کیوں اچھی نہیں ہے جی وہ مجھے نہیں پتا امی نے کہا تھا وہ انہوں نے کہا تھا میں مجھے تو امی نے کہا تھا چیک سی یاد نہیں تو شاید آشد کی دادا کہتے تھے مجھے تو یاد بھی نہیں کہ کس نے بتایا تھا کہیں سنی باتوں پر کیوں یقین کریں بروک بول سپریم اس کی امدہ پتیوں میں ہے قدرتی فلیونویز جو دیتے ہیں اسے گہرا سرخ رنگ اور صحیحت مند فلیونویز بھری چائے خون کی روانی بہتر کرنے میں مدد کرتی ہے جو آپ کے خاندان کی صحیحت کے لئے اچھا ہے کاش مجھے تب بتا ہوتا بروک بول سپریم تندرست رہے مست رہے اور ہاں بھائی صاحب کل پر سنو تک جہیز کا ٹرک بھی آپ کے گھر پہنچ جائے گا بھائی صاحب اگر جہیز میں ہماری بہو سے زیادہ کوئی پیمتی چیز ہے تو ضرور بھیجوا دیں ورنہ ہمیں صرف آپ کی بیٹی جائے جو وائٹل پیتے ہیں اچھا ایسے جیتے ہیں جو وائٹل پیتے 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 ہیں موسیقا 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 موسیقا